الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان الناس یقولون یقیناً لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں اکثر ابو حریرہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ حدیثیں بیان کر دی ہیں وَلَوْ لَا آیَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا حقیقت کیا ہے کہ قرآن کریم میں اگر دو آیات نہ ہوتی ابو حریرہ ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا اور پھر ثم یقلوب وہ آیات آپ رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمائیں سورة البقرہ کی دو آیات اِنَّ الَّذِينَ اَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى اَرْرَحِيم تَكُنْهُنَا یہ دو آیات تلاوت کی مِن بَعْدِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُلَٰئِكَ اَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَاَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيِّنُوا فَأَلَٰئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَعَنَتْ تَوَّابُ الرَّحِيمُ آیات میں اللہ تعالی کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہر چیز ہم نازل کرتے ہیں اگر یہ لوگ چھپائیں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالی کی لانت کے مستحق ہیں کہ ان کے پاس علم بھی آئیں اور وہ آگے نہ مہلائیں تو فرماتے ہیں کہ یہ دو آیات چونکہ ان کے اندر بعید ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ علم کو چھپانا نہیں چاہیے اگر یہ دو آیات نانا ہوتی ہیں تو میں کبھی ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا پھر مزید وضاحت ابو حریرہ ربی اللہ عنہ نے فرمائی اِنَّ اِخْوَانَنَا مِنَ الْمُحَاجِرِينَ یہ جو ہمارے مہاجر بائینا کَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ یہ مصروف رہے بازار میں خرید و فروخت کے حوالے سے اور دوسرے جو ہیں وَإِنَّ اِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ ہمارے جو انصاری بائی ہیں کَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ انہیں بھی وَإِنَّ اَبَا هُرَيْغَةً کَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اور ابو حررہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہتا لشبع بطنی ہی اپنا پیٹ بھرنے کے لئے وَيَحْضُرُوا مَا لَا يَحْضُرُونَ وہاں وہاں تک ابو حررہ موجود ہوتا جہاں لوگ آ کر حاضر نہ ہوتے وَيَحْفَضُ مَا لَا يَحْفَضُونَ پھر ابو حررہ وہ وہ چیزیں یاد کر لیتا جو دیگر صحابہ اکرام یاد نہ کرتے تو یہ ہے وجہ میرے زیادہ احادیث پر یان کرنے کی ابو حررہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں چونکہ عبداللہ ابن عمر اور سیدنا طلحہ اور دیگر کئی صحابہ اکرام یہ وضاحت فرما چکے ہیں کہ تمام صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ احادیث اگر کسی کو یاد ہے تو وہ ابو حررہ ہیں رضی اللہ عنہ اور خود بھی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ احادیث ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا سے مجھے یہ احادیث یاد ہے تو لوگ چونکہ انگلی اٹھاتے تھے کہ یہ ابو حررہ بہت حدیث سے بیان کرتا رہتا ہے تو پھر اس کی وضاحت ابو حررہ رضی اللہ عنہ نے کر دی کہ بات اصل میں یہ ہے احادیث میرے پاس بہت زیادہ ہیں ہمارے انصاری بھائی اور مہاجر بھائی ان کی یہ یہ مصروفیات تھی میں بالکل فارغ ہوتا تھا ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہتا تھا اس وجہ سے میرے پاس احادیث زیادہ ہیں اور چونکہ میرے پاس احادیث کا زخیرہ زیادہ ہے قرآن کریم کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم کو چھپانا یہ اللہ تعالیٰ کی لانت کا مستحق ہے اس وجہ سے میں وہ ساری کی ساری احادیث آپ کو بیان کر دیتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ علم کا ایک اور باب اس سے نقاط کشائی کر رہے ہیں کہ علم جب حاصل کریں تو پھر اسے یاد بھی رکھا کریں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اگر علم حاصل کیا تو دیگر صحابہ کرام نے بھی احادیث سنی تھی لیکن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا انتیاز کیا کہ انہوں نے احادیث کو یاد رکھا ہے تو یہ فرمانا چاہ رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لاکر کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو علم کی باتیں سنتے ہیں ان کو یاد رکھا کریں یاد رکھے ہیں تو وہ چیزیں یاد رہیں گی اگر علم یاد نہ ہو تو عمل بھی نہیں ہو سکتا اور اس علم کی آگے تبلیغ بھی نہیں ہو سکتی ہم کیسے آگے حدیث بیان کریں کہ ہمیں وہ حدیث آتی ہی نہیں ہے لہذا علم کو یاد رکھنا یہ ضروری ہے یہاں ایک بات کی وضاحت ہو جائے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے لوگوں نے عملی اٹھائی نہ کہ یہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں ابو حریرہ خاموش نہیں رہے اگر وہ خاموش رہتے تو سارے لوگ سمجھ جاتے کہ باقی ناظر بیللہ یہ اپنی طرف سے حدیث بیان کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں چونکہ علماء کی کثرت ہے میں نام نہیں لیتا لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ اشارہ کس طرف ہے بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جو وقت کے بہت بڑے بڑے علماء میں ان کا تصور ہوتا ہے اور ان کا نام لیا جاتا ہے صبح سے شام تک اتنی احادیث بیان کرتے ہیں کہ شاید اتنی احادیث زخیرہ احادیث میں ہی نہ ہوں اپنی طرف سے بنا بنا کر بنا بنا کر لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوں بھئی فضائل کی متعلق احادیث بنا کر خود احادیث بنا کر بیان کرتے ہیں اور پھر جب ہم جیسے چھوٹے چھوٹے طلبہ سوال کرتے ہیں کہ یہ حدیث کہاں سے آپ نے بیان کی ہے جواب دینا پسند نہیں کرتے اور اپنی عوام میں یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے طلبہ ہیں یہ گستاخ ہیں یہ گستاخ ہیں علماء سے ان کو بات کرنے کا اندازہ نہیں طریقہ نہیں نہیں دیکھیں ابو غریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے سب سے بڑے محدث ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی ان کو اعتراض کیا انہوں نے آگے سے وضاحت کیا کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو آج کی علماء کا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو روایات بیان کر رہے ہیں خصوصی طور پر فضائل کے متعلقہ اب ان جیسے جو لوگ ہیں بعض جماعتوں کی طرف میرا اشارہ ہے مثال کے طور پر کئی روایات انہوں نے بیان کی ایک روایت بیان کی کہ آپ جو ہے دنیا میں میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ ٹھیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مجاد ہو جائے سب سے پہلا کہتا ہے یہ سوال ہوگا اب یہ حدیث کا لکھی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کہ باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قیامت واردین سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور یہ حضرت صاحب کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلا سوال میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں ہوگا کہ تم آپس میں ٹھیک رہے تھے اگر ٹھیک رہے تھے اسی پر فیصلہ ہو جانا ہے اب مجھے ہی بتائیے بے شمار ایسے ہندو ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں کہ جن کا تعلق شاید ہمارے میاں بیوی تعلق سے زیادہ گہرا ہو تو کیا وہ اس سوال میں مپاس ہوگی وہ جلت میں چلے جائیں گے بڑی عجیب بات ہے اس طرح فضائم کی متعلق اور بے شمار فضول روایات بیان کرنا جن کا بیعت پہ کہیں ناموں نشان نہیں ہے ایسی روایات بیان کر کہ لوگوں نے اپنا نام پیدا کر لینا اور اپنے آپ کو بڑا تصفر کر لینا یہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے عامل کس سرہ سر خلاف ہے لہذا جب بھی کسی بڑے سے بڑے محدث پر بھی انگلی اٹھی ہے تو انہوں نے آگے سے اچھے انداز کے ساتھ وضاحت کی ہے جیسے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دیکھیں وقت کے محدث ہیں یہ چھوٹی چھوٹی وضاحتوں کی ان کو ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی ایک ایک چیز کی وضاحت پہ لیں اور آخری بات یہاں سے یہ سمجھئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ مروان بن حکم کے دور میں بعض لوگوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا جو علم ہے اس کا تھوڑا سا اندازہ کرنا چاہا کہ یہ کس قدر ان کو آحادی سیاد ہیں مروان جو کے خلیفہ تھے انہوں نے بعض کاتبین جو لکھنے والے لوگ تھے ان کو کہا کہ آپ اس پردے کے پیچھے بیٹھ جاؤ اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا وہاں درس رکھا انہیں دعوت دی کہ آپ کا فلان مقام پر درس ہے تشریف لائیے گا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہاں انہوں نے درس دیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ احادیث بیان کریں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کا کافی زخیرہ وہاں بیان کیا ایک سال بعد مروان نے دوبارہ پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گزالش کی کہ آپ تشریف لائیں اور درس ارشاد فرمائیں درس میں کہا گیا کہ آپ نے وہی احادیث بیان کرنی ایک سال پہلے آپ نے احادیث بیان کی تھی چنانچہ وہی قاتب جنہوں نے پہلے احادیث لکھی تھی پردے کے پیچھے ان کو پھر بڑھا دیا گیا کہا کہ جارا سننا ابو حریرہ کیسے احادیث بیان کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آغاز کیا احادیث بیان کرتے گے پڑتے گے پڑتے گے مجلس جب ختم ہوئی ہے تو وہ قاتبین جو تھے وہ بہت زیادہ حیران ہوئے اور تاجد کے ساتھ وہ صحیفیں اٹھا کر لے آئے کہ دیکھو بھئی جو پچھلے سال اس نے احادیثیں بیان کی تھی نا آج بھی ایک من اور ان کا بھی فرق نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے لئے موجودہ دور میں بے شمار ایسی جماعتیں ہیں کہ جو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی خلاف نعوذ باللہ پتہ نے کتنے کتنے صفحے کالے کرتے ہیں تو یہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں ایک صحابی رسول کے ساتھ بغض رکھنا اور پھر صحابی بھی وہ کے جس سے بہت زیادہ احادیث موجود ہوں ایسے صحابی کا انکار کرنا تر حقیقت بہت زیادہ احادیث کا انکار کرتے ہیں لہذا صحابہ اکرام کے ساتھ محطب کیجئے خصوصی طور پر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے عمل کو بھی دیکھیں کہ وہ علم کو یاد رکھتے تھے ہمارا بھی یہ حق بنت ہے کہ ہم جتنی احادیث پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان کو یاد رکھیں یاد رکھیں گے پھر ان پر عمل بھی ہو پائے گا اور ان کی بھیر آگر تبلیغ بھی ہو پائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا جو مشن ہے ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اس کو سنبھالیں باری تعالیٰ احادیث کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا باری تعالیٰ